اسلام علیکم فرینڈز کیا آنے امیرے کہ آپ سب بھی فرینڈز کا ریہ سے ہوں گے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے لگے کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان جو میچ کھلا گیا ہے اس نے پاکستان ٹیم کو چوتھٹی ٹونٹی میچ میں بھی بہت بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے چار رن سے نیوزی لینڈ کی جو بہتر ٹیم تھی یعنی کہ سی ڈی زیڈ ٹیم جو ہے اس نے پاکستان ٹیم کو اس طرح سے پیلا ہے کہ جو ہے وہ کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں پاکستان ٹیم باورا زم مکمل فلاپ سیم ایوب کی رکیہ بات کریں ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس سٹائلش سیم ایوب ہے بہت ہی بری پرفومنس سیم ایوب کی جتنی بھی برائی کی جائے اتنی کام میں اتنی گھٹیا پرفومنس سیم ایوب دے رہے ہیں نا رزشتہ ہر ٹی ٹونٹی سریز میں وہ اوپن کر رہے ہیں جو افغانستان والی سریز میں تین ٹی ٹونٹی میچز میں انہوں نے اوپننگ کی مکمل فلاپ ہوئے اس کے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز ہوم سریز تھی وہاں پر فلاپ پھر نیوزی لینڈ کے ساتھ وہاں پر پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز تھی جس میں شہین افریدی کپتان تھے وہاں پر سیم ایوب فلاپ اب نیوزی لینڈ کے خلاف بھی تین میچز کھیل چکے ہیں لیکن ایک میچ میں بھی پچاس نہیں ہیں اوورال سہم ایوک کے اب سترہ ٹی ٹونٹی میچز ہو چکے ہیں اور کتنے میچز آپ کو بھئی دیے جائیں سترہ ٹی ٹونٹی میچز آپ نے اپننگ کر لی ہے اور ایک میچ میں بھی آپ پچاس رنز نہیں بنا رہے تو پھر آپ کو کہاں کھلایا جائے میری بات تو سنیں تو محمد رزوان اور بابر عظم ہی پاکستان ٹیم کے بیسٹ اپنر ہیں اگر بابر عظم ون ڈاؤن پر نہیں کھیلنا چاہتے تو پھر رزوان اور بابر عظم ہی پاکستان ٹیم کے بیسٹ اپنر ہیں اور عثمان خان جن کو بڑی جو ہے وہ کاوش کے ساتھ لیا گیا تھا وہ بھی مکمل طور پر خلاف ہے کچھ سمجھ نہیں ہے میچ کو کیسے لے کر چلنا ہے پہلے دو وکرز گر چکی تھی آپ پھر جو ہے وہ بڑے شاٹ کے لیے جا رہے ہو دوسرا افتخار چاچو صاحب آپ نے بیس گندوں پر صرف تیئیس رنز بنایا ہیں جو چار رنز پاکستان ٹیم چار رنز سے میچ آ رہی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہی ہاری ہے اگر آپ تھوڑی سی مزہمت کر لیتے بیس گندوں پر اٹھائیس رنز ہی بنا لیتے تو پاکستان ٹیم میچ جی سکتی تھی آپ نے انتہائی گھٹیا بیٹنگ کی ہے بیس گندوں پر تیئیس رنز کون سا کھلاری بناتا ہے آپ مجھے بتائیں نہ اتنی گھٹیا پرفارمس افتخار احمد کی رہی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں